راپٹ صاحب آنے والا جو ہفتہ ہے اس میں سپریم کورٹ نے جو ہے نیب تر امیم کل ادم قرار دینے کے خلاف حکومتی اپیرے سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں دوسرے جانب بھی جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس ہے وہ بھی سماعت کے لیے مقرر کیا ہے تو آنے والا ہفتہ جو ہے عدالتی فیصلوں کے حوالے سے اہم جائے ہیں اہم فیصلے ہیں ہونے ہیں عدالتوں میں اور سیاسی نویت کے فیصلے ہیں یہ جو ایک لارجر بینج بنا ہے اب یہ لارجر بینج جو ہے یہ ویسے تو سترہ ججز ہونے چاہیئے سپریم کورٹ میں لیکن تین جو نشستیں ہیں وہ خالی ہیں سپریم کورٹ میں بھی تو اس کی وجہ سے چودہ ججز موجود ہیں اس میں سے جسٹس مصررت حلالی صاحبہ کی طبیعت ناساز ہے تو باقی تیرہ ججز جو ہیں وہ بیٹھ کے ان کا جو بینج ہے لارجر بینج وہ یہ سنے کا مخصوص نشستوں کا مقدمہ اور یہ جو مخصوص نشستوں کا مقدمہ ہے یہ بھی ایک غالبا ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس کی جو ہے یہ اوپن کورٹ میں ہی ہوگی کیونکہ ظاہر ہے کہ جس وجہ سے لائف اوپن کورٹ سے مرا دی گئے اس کی ٹی وی پہ شاید نشر ہو کیونکہ اس کے وجہ یہ ہے کہ جس وجہ سے نشر نہیں ہو رہی تھی اس کی لائف ٹرانس میشن وہ تو اس میں شخصیت موجود نہیں ہوگی اس سماعت میں تو ہو سکتا ہے وہ لائف ٹرانس میشن ہو اس کی تین جن کو اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے اور اس میں جو ہے وہ اس کی تاریخ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے جو ہے وہ اس کا انٹر پارٹی الیکشن پھر وہ ختم ہو گیا تھا پھر اس کے نتیجے میں ان کی ان کا نشان جو ہے وہ چھن گیا تھا پھر وہ گئے تھے ہائی کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ پر موتل یہ اس کے بعد ہوا تھا یعنی یہ الیکشن کے بعد پھر وہ گئے تھے کہ جی ہماری سیٹس واپس کریں تو پھر وہ پشاور ہائی کورٹ میں سنوائی نہیں ہوئی تھی پھر اس کے بعد سنیتیات کانسل پھر وہ منصور علی شاہ صاحب نے موتل کیا تھا فیصلہ لیکن اس کی ایک سیاسی اہمیت بہت زیادہ ہے اس کی کیونکہ اگر یہ سیٹیں حکومت کو واپس نہیں ملتی تو ٹو تھرڈ میجورٹی حکومت کے باس نہیں ہے اس وقت آہ یہ جو آرینجمنٹ ہے جس کو میں آرینجمنٹ کہتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان ایک آرینجمنٹ ہے جو کہ جس کی وجوہات ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس آہ کس طرح سے تشکیل پائے لیکن یہ ہے کہ بارال آہ وہ ٹو تھرڈ میجورٹی نہیں رہتی اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ فیصل وارڈر صاحب کا کیس ہے جو توہینی عدالت کا وہی کیس لگا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آہ آہ آنے والے دنوں میں پھر انٹر پارٹی الیکشن جو ہے اس کا دوبارہ سے کیس سے لگا ہوا ہے تو یہ کیسز ہیں سارے آہ درمیان میں پی ٹی اے کو اجازت بھی ملی ہے بہت ساری شرائط کے ساتھ کے وقت نہیں یہ جو آہ معاملہ ہے جو ٹو ای ٹی ایکس ہوا ہے جو میسیج گیا ہے جی اس کی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ بھئی یہ کیسے گیا ہے کیا وہ آہ مطلب ہے کہ وہ کون استعمال کرتا ہے بہت حالی باکستان سے باہر سے ہوتا ہے تو اس کو کوئی اون کرتا ہے کہ نہیں کرتا کیونکہ اگر کسی بھی شخص کے نام سے ہو رہا ہے تو وہ پھر خان صاحب کو یہ چاہیے کہ اس کو لیکن ابھی تک اس میں ایک آہ مطلب ہے کہ ایک تلخی اپنی چھوڑ گیا ہے وہ ٹویٹ جو ہے بہت زیادہ بہت زیادہ وہ جو میسے جاتا تو اس کے نزیج میں تلخیاں بڑی ہوئی ہیں یہاں کافی کشیدگی ہے لیکن آہ اس سب میں جو اصل جو جس کو کہتے ہیں نا کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں اگر کوئی پسرا ہے تو عوام پس رہے ہیں اور ان کا جو ایشو ہے وہ ہے صرف معیشت یہ سوشل انڈریسٹ جو کہ مختلف شکلیں لے رہے ہیں یعنی اس کی جو شکلیں ہیں وہ صرف مطلب اس کی شکل یہ بھی ہے کہ جی مرگلہ کی پہاڑیوں میں آگ لگے ہوئی ہے اور دیر کی جو ہے وہ جنگلوں میں بھی آگ لگے ہوئی ہے جنگلات میں اور بھجائی نہیں جا رہی ہے تو مطلب اس کی اور ہیٹ ویو آئی ہوئی ہے اور لوگ آج دیکھیں ہیدرباد میں جو سانیہ پیشہ ہے بچے جس میں جانوں سے چلے گئے ہیں بہت سے تو یہ جو سوشل انڈریسٹ ہے نا معاشرے کا اور مکمل ایک ڈسکنیکٹ ہے اوپر بیٹھی ہوئی شخصیات کا ٹوٹل ڈسکنیکٹ جو میں نے کل بھی بات کی تھی کہ ہشراس اور لڑ جو کیڑے مکوڑے گھوم رہے ہیں زمین پہ ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جو کبوتر اور فاختائیں جو بڑے بڑے ذرختوں پہ بیٹھے ہوئے اور کعب ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ جو نیچے ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ بجلی کی چوری ہو رہی ہے ان کے کیا ہو رہا ہے کیسے ہوگا کہیں پانی نہیں آ رہا کہیں کچھ ہے کہ تو بہت زیادہ مسائل ہیں لوگوں کے جو کے بڑھنے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے نیا مسابطہ آگئے پیش کر دیا گیا کہ یہ بجلٹ آپ دیں گے تو اس میں تو شاید تیرہ سو اس میں تو جی ایس ٹی جو اٹھارہ سے انیس پرسنٹ ہونا لگانے کی بات کی اب یہ واضح ہوگا ایک آدن میں کے اٹھارہ پرسنٹ ہی گئی ہے اس کو بڑھانے کی بات کی اور تیرہ سو عرب روپے کے ٹیکسز لگنی ہے تو یہ اب باقی آپ دیکھیں کہ جمعوت سا ہے کہ خاموشی سی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے بس وہ سب رک گئے ایک جگہ پہ جا کے اور انتظار کر رہے ہیں کہ بتا نہیں کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا یہ ڈسکریشنز ہو رہے ہیں اور اس میں جو ہے وہ بہت ضروری ہے فعال ہونا جو ہماری سیاستدانوں کا فعال ہونا ہمارے بیرو کریٹس کا فعال ہونا ہمارے آہ سیکیورٹی اداروں کا فعال ہونا فعال ہونا اور ہماری سیول سوسائٹی کا ایکٹیو ہونا لوام کا بہت انرجیٹک ہو کے نظر آنا لیکن وہ ایک صورتحال ایسی بنی ہوئی ہے ملک میں کہ وہ جو ہے وہ ایک ڈپریشن سا ہے اب وہ کیسے وہ ظاہر ڈپریشن خاتم کرنے کا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ یہاں پہ اچھے خبر نہیں سنائی جائے اور وہ ہونا ان کا وجود نہ ہو تو بات یہ ہے کہ یہ آہ جو ہے یہ آگے معاملات رک گئیں ایک جگہ پہ رکھتا ہے ریاست کے معاملات سوچ ویزار میں پڑ گئے ہیں لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اور کبھی ایک دن خبر آتی ہے آٹھ سے نو آٹھ سے نو خبر ہیں اسی میں ملک بھسا ہوا سارا اور مطلب کوئی ایسا لگتا ہے جیسے وہ تحریک انصاف جو ہے نا وہ ویسے تو ان کے مسائل بہت زیادہ ہیں اس وقت اور ظاہر ہے کہ یہ جو ٹویٹ آیا ہے اور جو فیصلے ہوئے ہیں اور نو مئی اور باقی سارا لیکن وہ لگتا ہے تحریک انصاف میں ہی سکن ہو گیا پورا سسٹم یہ کہتا ہے نا وہ میگنیٹ سکن کر لیتا ہے ہر ایک کو تو کوئی مقالبہ نہیں ہو رہا کوئی بات نہیں ہو رہی کوئی تقریر نہیں ہو رہی کوئی ٹاک شو نہیں ہو رہا کوئی کچھ بھی نہیں ہو رہا ان کے ذکر خیر کے بغیر تو بھائی وہ ایک اور بھی issues ریاست ہے لیکن وہ ہر چیز لگتا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے بغیر وہ بات ہی مکمل نہیں ہوتا تو نہ کوئی شیر لکھا جا رہا ہے نہ کوئی نظم گئی جا رہی ہے نہ کوئی نغمہ بنا ان کا ذکر خیر ہوگا تو اس میں ہوگا کام سارا تو یہ سارے جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ بینیفیشری ہیں اس کے کہ جب وہ گئے اور جو کچھ ہوا کرپشن کیسز یا نو مائی ہے جو بھی معاملات ہوئے آگے تو یہ تو اس کے بینیفیشری ہیں باقی تو یہاں کام کچھ بھی نہیں ہو رہا رکا ہو گا سارا معاملہ تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کسی طرح سے یہ جمہورٹ ٹوٹے گا اور ملک آگے بڑھے گا کسی بہتری کی طرف اس کے علاوہ اور بھی issues ہیں بہت سارے ملک کے معیشت سیکیورٹی سوشل انڈریز خارج آپ پولیسی دوراتے رہتے ہیں ہمارا کام ہے دورا نا یہ issues ہیں ریاست کے اس وقت اور across the board accountability ملک میں across the board accountability نہیں ہوگی یہ سارا یہ کہتے ہیں نا آئی واش ہے باقی سارا کہتے ہیں نا سب مایہ ہے جلتی بیٹی جائے سب مایہ آئے باقی کوئی باقی سارا یہ جو ہے نا یہ ایسے ہی ہے ڈرامی بازی ہیں اچھا تو اب جو میں بات بار بار کہتا ہوں کہ یہ خطے کے واقعات اور حالات جس طرح سے تیزی سے آہ بدل رہے ہیں اور بہت آگے چلا گئے ہیں اب دنیا شاید ہم لوگ اپنے سفارتی محاصفے جو ہم نے gains کیے تھے اب شاید وقت ہے یا مجھے نہیں پتا کس طرح سے ہم اس کو regain کریں گے اس طرف کو لیکن یہ کہ بارال جو آہ دنیا بہت تیزی کے ساتھ آگے جا رہی ہے